سکتا کرنا چاہیے لیکن وپکش لگتار کہہ رہا ہے کہ اس بل کو فلال سٹانڈنگ کمیٹی کے پاس بھیج دینا چاہیے خود جو گھٹک دل ہے جی ڈیو اس کا یہ کہنا ہے اعتراض ہے اس بات کو لے کر کہ سرکار نے اس بات کو لے کر کوئی چرچا نہیں کی سپریم کوٹ نے کہا گھٹک دلت ہے چیز تسلس نے کہا سنسط کانون بنایا ہم کانون بنا کر کے آئے تو کہا جائے اس کا ویروت کریں تو کیا یہ جو ہماری وکٹم بہنے ہیں وہ سپریم کوٹ کے فیصلے کو اپنے گھر میں ٹانگیں کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی سر ستر سال سمویدھان کیوں ہو گئے سر اور آج بھارت کے سمویدھان کا بار بار ادھر سے کوئی بار آتی ہے تو سمویدھان کی دعائی دیتے ہیں اور سپریم کوٹ کے فیصلے کی بات کہی جاتی ہے سپریم کوٹ کا فیصلہ کیا میں نے پڑھ دیا سر بھارت کے سمویدھان کا جو کور فیلوسفی ہے جو میں تیسری بات کہہ رہا ہوں سر اس میں جنڈر جسٹس محلاؤں کے ساتھ نیائے بھارتی سمویدھان کا مول درشن ہے ایک یہ سمجھنے کے ضرورت ہے اور سر وہ چاہے کسی سماج سکھیاتے ہو ان کا دھرم ایمان کچھ بھی ہو ہندوستان کی بیٹی ہندوستان کی بیٹی ہے اور بھارت کا سمویدھان سبھی بیٹیوں کو ایک سمان دیکھتا اور سر آج میں اپنے پدھان منتری کا بھرندن کرنا چاہوں گا سر جنڈر جسٹس ہماری سرکار کا ایک بہت ہی مہتپن مددہ ہے سر سر میں کچھ گناتا ہوں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ کرکم شروع کیا ہم لوگوں ہمارا پوستل بیباق سکنیا سمردھی یوجنا کرتا ہے سر لگ بھگ ایک کروڑ چھبیس لاکھ بیٹیوں نے جمع کیا ہے اٹھائیس دار کروڑ روپے یہ اجلا یوجنا مہیلاؤں کے لئے میں ڈیجلل انڈیا کام دیکھتا ہوں ہمارے کومن سرویس سنٹر سر تیہتر ہجار مہیلائیں چلاتی ہیں اور ان کا انپورمنٹ دے کے خوشی ہوتی ہے سر اسی صدر نے سر ریپ میں جو نابالک کے ساتھ ریپ کرتا ہے اس کو فانسی کے سجادی ہے اسی صدر نے ابھی دو دن پہلے پاسکو کامن پاریس ہوا سر بھارت کی بیٹیوں کو ائر فورس کا فائٹر پین اولانے کے نمتی دی یہ آپ نے دیکھا سر آج چندریان ہو یا منگلیان ہو ہماری مہیلہ ویگانک اس کو لیڈ کر رہی ہیں اور آج سے جب میں صدر میں ہوں تو یہ سب سے سنتوشیس بات کا ہے سر کہ صدر میں پہلی بار ہماری اٹھتر بہنیں اس لوگ صفاہ کا ممبر بن کر کے آئے ہیں اے بھی سروانی نے مجھے بھی اس ہاؤس کا ممبر ایلک کیا ہے تب پہلی بار سر آج جب میں اس ہاؤس کا ممبر بنا ہوں صرف ایک بات کہنے کی اکشا ہوتی ہے کہیں خاموشی بھی ہے ایک آواز خاموش ہے وہ کہانی کبھی اور صحیح لیکن اس صدن کی آواز خاموش نہیں رہے گی تین طلاق کے معاملے میں نیاز دلا کر رہے گی تین طلاق پر سب اپنی اپنی راج نیتک بھاشا بول رہے ہیں بی جے بی سے بدلاف کی شروعات مان رہی ہے تو ویرودیوں کا کہنا ہے کہ یہ مذہب میں گھس بیٹھ ہے محلاؤں کے سسکتی کرن کے سوال پر جو لوگ مدھجوگین پرمپرا کے ساتھ ہیں وہ محلہ ویرودی ہیں محلاؤں کے سسکتی کرن محلاؤں کے سممان اور محلاؤں کے ساتھ نیائے گئر مسلم محلاؤں کے ساتھ تو اچت مانتے ہیں لیکن مسلم محلاؤں کے ساتھ انوچت مانتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ سمیدھان ویرودی نیتی ہے جو لوگ بھی ٹرپل طلاق بیل کا ویرود کریں گے اور اس نام پر کریں گے اس میں تین سال جیل کی سجا ہے میرا ان سے سوال یہ ہے کہ دہیج انمولن میں دہیج ویرودی کانون میں ساتھ سال کی سجا ہے تو جو کوورسیو اسٹیپس ہوتے ہیں وہی ایسی کوم پرمپراہوں کو جو سدھیوں چل رہی ہیں اسے روک پاتے ہیں کہ اس کا جو پراؤدھان ہے کہ تین طلاق کا کسی نے دے دی اس کو تین سال کی سزا دے دی آپ نے تین سال جیل میں رہے گا تو وہ کیسے اپنے ان کا پوشہ بھتہ وغیرہ دے پائے گا جن کو انہوں نے طلاق دی ہے تو اور کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں ایک سال کی سزا مسلمان کے لیے تین سال کی سزا کیا یہ نائنصافی نہیں ہے تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ رسید نکاح کی رسید کی اوپر یہ بات لکھی ہو کہ ہم تین طلاق کے ماننے والے امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں اور اس رسید جو اگر یہ بات لکھی ہے یہ فیصلہ لڑکی اور لڑکی گھر والے کریں گے شادی کریں یا نہ کریں وہ چاہیں تو نکاح کریں چاہیں تو نہ کریں تین طلاق تو اپنا ہم ڈسکریج ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا یہ تو ان کا بہانہ ہے مل آیا ہے اس دیس بھی چاہ رہی کہ تین طلاق رد ہو دنیا میں مسلم کانٹری نے بند کیا ہے مسلم مہلہوں کے ساتھ جسٹس ہونی چاہیے اور دیس کی کانون کی شبیدہ ان کو بھی ملنا چاہیے ہمیں ساتھ ڈر کی بات لکھوں میں جنے والے لوگوں کو مکتی ہونی چاہیے اور مجھے لگتا ہے بیل پیس بھی ہوگا پاس بھی ہو جائے گا دیکھیں یہ میرے ذاتی معاملہ ہے یہ ہماری مذہب میں مداخلت ہے ہم میں اس کے ویرود میں ہوں کیونکہ سرکار کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی لیکن ہم ہمارا جہاں تک تعلق ہے جیسے ہندو لاہ ہے مسلم لاہ ہے تو یہ کوئی مسلم کانشوشن یہاں نہیں چلتا ہے ہمارا تو ڈیموکریٹ گنٹری ہے جیسے گاندھی جویندے جی نے کہا ہندو مسلم سکھ ہیسائی آپس میں بھائی بھائی ہمارا بھائی چاہ رہے رہنا ہے لیکن تین طلاق کے ویرود میں تین طلاق بل پچھلے کاریکال میں بھی ہم نے لوگ سبح میں پارت کروایا لیکن راج سبح میں یہ پارت نہ ہونے کے کارن پھر ایک بار لوگ سبح میں اس کو لیا جا رہا ہے یہ سرکار ٹرپل طلاق کو اس کو قانون عدننس کے روپ میں یہ لاغو ہے لیکن اس کو پارلیمنٹ میں پاس کرا کر ایک قانون بنا کر تب ہی سانس لے گی مجھ پردھان منتری جن نے جو نرنے لیا ہے یہ مہلہوں کا ادھکاروں کے رکشہ کے لیے کیا ہے سبھی راجنیتک ڈلوں کو ووٹ بینک راجنیتی کے کارن اس کو اس کا کا ویرود نہیں کرنا چاہیے کتر پنتیوں کی نہیں سامانی مانوی کا سامانی مسلم محلہ کا مسلم پرش کا آواز سننا چاہیے وہ سب اس کے پکش میں ہے یہ تو جبردرسی ہو رہا یہ تو دھرم کا بات ہے کسی کا اور ہم لوگ بولا دیکھ کر کے کوئی ہم لوگ بیرود نہیں کرے گا اسی لئے بیرود کرتے ہیں اتنا جبردرسی کس لئے اتنا جلدی کس لئے ٹھیک ہے جنہ لوگ تگلیب میں ہے مسلم بھائی لوگ کا طلاقہ تیمی ہوتا تو آدمی لوگ سب کو مل کے بات کہنے ہوگا تو ملنے ہوگا پارلائنٹ میں ہم لوگ کچھ کوئی بات ہی نہیں جبردرسی آپ لوگ تین سو آدمی ہیں لوگ سو آدمی کے چھے سو آدمی ہوا لگ بات آئے بھاروت گانتانترو کا قدیس ہے یہ ہم لوگ کسی سے نہیں مانیں گے یہ لڑائی چلیں گے ہم لوگ وہ لوگ پاس کرا سکتا آج سو میں اٹاک جائیں گے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کی نئے تین طلاق بل پر مسلم دھرم گرگوں کا کیا کہنا ہے اور مہلائیں کیسے انصاف کا انتظار کر رہی ہیں آج جو دل پاس ہونے والا ہے اس کے لئے تو میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں جس چیز کے لئے لڑائی لے گئی تھی وہ عامیاب کی خواہی دے رہا ہے کہ آگے جاکے کچھ نہیں سکتا ہے ہماری جو برنے ہیں اسے تو حق نہیں سکتا ہے وہ آگے جاکے سرکار اس میں یہ کلیئر کر دے کہ ان مہیلاؤں کا کیا ہوگا بعد میں ہزبینٹ چلا جائے گا مانکے چلئے تو سرکار کوئی کلیئر کرنا چاہیے کہ مہیلہ کا مینٹیننس مہیلہ کا ریزیڈنس کا کون انتظام کرے گا وہ ساری چیزیں یا تو سرکار مہیلہ کر رہا ہے کہاں جائے گی امہیلہ حضبین نے تو نکال دیا اور سسرال والے رکھیں گے نہیں اور میکے میں اگر کوئی سپورٹ نہیں ملی تو اس کنڈیشن میں کہاں جائے گی تین طلاق کا جو مسئلہ ہے معاملہ ہے یہ مسلمانوں کا اپنا مذہبی اور نیجی معاملہ ہے اس میں ان لوگوں کو اس سیاسی لوگوں کو مداخلت کرنا یہ کسی طریقے سے مناسب نہیں ہے البتہ اب یہ لوگ سباہ میں اس کو پیش کر رہے ہیں پہلے بھی پیش کر چکے ہیں ٹیپل طلاق کے سلسلے میں جو پارلمین میں بل پیش ہو رہا ہے اس سلسلے میں تمام امپیس سے میری یہی اپیل ہے کہ جو مسلم تنظیموں نے اس بل میں جو چینجز کرنے کے لیے کہے دے اگر وہ چینجز ہو جائے تو کسی کو کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن اگر وہ تبدیلیاں نہیں ہوتی ہیں اور بغیر اس کے برپاس ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بنیادی طور پر مسلم عورتوں کے لیے ہی نقصان میں ثابت ہوگا ٹیپل طلاق کا بل ایک بار پھر سے سنسد میں ہے اور اس پر چرچہ چل رہی ہے وپکش لگاتار تین سال کی سجا کی مانگ کو ہٹانے کی مانگ کر رہا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں محسین رجا جو کی علب سنکھ اکماملو کے منتری ہیں محسین جی سنسد میں اس وقت ٹیپل طلاق کو لے کر بحث لگاتار چل رہا ہے لیکن وپکش کی مانگ ہے کہ وہ سجا ہٹا دی جائے کیا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے ابھی شیخ کانگریس پھر وہ غلطی دوہرانا چاہتی ہے کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر اس بل خاص کر کہ محلہ سممان محلہ سشکتی کرنے کو لے کر یہ محلہ کے صحبیمان اور سممان کی بات ہے ایک گھنونی بیڑی پڑی ہوئی ٹیپل طلاق کی ہے اس سے آزادی ملنا چاہیے ہمارے مسلم سماج کی محلاؤں کو اور کانگریس نے ایک ایسے انجیو کے دباؤں میں سنچیاسی میں جو مانی سروچ نیائلے کا نرنے پلٹا تھا آپ کو یاد ہوگا سب کو یاد ہے کہ مسلم پرسنلہ بورٹ جو کی ایک نون ریجسٹرڈ انجیو کتنا کمبھیر سرکار تھی کانگریس کی کہ سروچ نیائلے کا فیصلہ ایک مسلم ووٹ بینک کی راجنیت کے چکر میں بدل دینے کے بعد تمام سنچیاسی سے لے کر آج تک جتنی بھی مسلم محلاؤں کے ساتھ ٹیپل طلاق کا جو شکار ہوئی ہیں جو پیڑت ہیں ان کی دوشی کانگریس ہے اور پھر وہی غلطی دہرانا چاہتی ہے کانگریس کیونکہ کسی ایک نہ کسی بہانے کیونکہ وہ غلطی ہو گئی ہونے اچھی طرح سے پتا ہے رامپور سے سماجوادی پارٹی کے سانساد آزم خان زمین والے معاملے میں بری طرح سے فس چکے ہیں جو یا یو پی پولس نے آزم خان کے خلاف آٹھ نئی شکایتیں درچ کرا دی جوہر یونیورسٹی میں سرکاری زمین پر قبضے کو لے کر انہیں اب تین کروڑ سے زیادہ کا جرمانہ مکھرنا ہوگا آپ کو ہم بتا دیں گھو مافیا کے لسٹ میں پہلے ہی آزم خان کا نام شامل کیا جا چکا ہے اور اب یہ نیا معاملہ ان کسانوں کی زمینوں پر اپنی سرکار میں اپنی طاقت کے بل پر اس پر قبضہ کر لیا ہے آزم خانے آن کے اور رات کو تو وہ لگا دیا کہ کھالی کر دو اس جگہ کو آزم نے بڑا جھوٹا اس دیش کے اندر کچھ دودھ رہتی نہیں ہوں گا انہوں نے کوئی رجسٹری آزم خان کو نہیں کرائی ہے رامپور کی جس راجنیتک زمین کو آزم خان مجبوطی سے تھامے ہوئے تھے اس میں آروپو کی سین لگ رہی ہے زوہر وشویدالے کی زمین کو لے کر آزم خان پر قانونی شکنجا کستا جا رہا ہے آج تک کو ملی جانکانی کی مطابق آزم خان کے خلاف آٹھ نئی شکایتیں درز ہوئی ہیں جج کے سامنے دھارہ 164 میں تین کسانوں نے بیان درج کرائے پولیس آزم کے خلاف درج ماملوں کی جاج شروع کر دی ہے یعنی کہ آزم خان کو قانونی پندے میں جکڑنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے آج تک لگاتار رامپور سے گراؤنڈ رپورٹ آپ کو دکھا رہا ہے ہمارے کیمرے پرستانی کسان جبرن زمین قبضہ کر لینے کی شکایت کرتے رہے ہیں کسانوں کا سیدھا نشانہ آزم خان پر رہا ہے آزم خان نے اپنی سرکار میں آلی اگن جہور یونیورسٹی کے برابر میں جو گاؤں ہیں ان کسانوں کی زمینوں پر اپنی سرکار میں اپنی طاقت کے بل پر اس پر قبضہ کر لیا ہے آج بھی یہ دیکھئے خسرا کھتونی ہے سب لوگوں کے نام اس کھتونی میں درج ہیں انہوں نے کوئی رجسٹری آزم خان کو نہیں کرائی ہے ادھر آزم خان کی بھی صفائی آتی نہیں ہے آزم خان کہہ رہے ہیں ان کے پاس صرف ایک مکان ہے پولیس چاہے جتنی جاج کرا لے ہم بہت غریب آدمی ہیں اور محلے میں گلی میں ہمارا گھر ہے بہت پتلی گلی ہے آپ کی موٹر بھی نہیں جائے گی لیکن ہماری ساکھ سماج میں یہ ہے کہ جب ہم نے ہاتھ اور دامن پھیلائے تو ہمارے دامن اور ہاتھ بھر گئے اس سے ہم نے اپنا کچھ نہیں بنایا ایڈی ہمارا جب چاہے چیک کر لے آزم کے اپنے ترک ہیں لیکن ان ترکوں کے بیج ایک بات صاف ہے کہ آزم خان کے لیے آنے والے دن مشکلوں سے بھرے ہیں رامپور سروند ہو جا کے ساتھ بیو ریپورٹ آج تک نیتاؤں نے مذہب کا مارکٹ خوش لیا ہے اور مارکٹ کا دھرم بھی تیہ کر دیا ہے VHP سے جڑی سادھوی پراشی نے کعور کی پویترتہ میں ہندو مسلم رنگ کھول دیا تو اس سے پہلے سماجوادی نیتا نے بازار میں مسلم اور ہندو کی ریکھا کھینچتی تھے مرے کونی 99% اندوستان کا مسلم میرے دیز کے سیم بھٹو کی ایک کاؤڈ ہونا تھا ہندوان کے اندر وہاں سے اپنی کاؤ ہونا چاہیے وہاں سے ان کو اپنی کاؤ ہونا چاہیے یہ دیز کے بیو کو روزبان ہونا چاہیے میرے آپ سبھی سے یہ اپیل ہے سبھی کہرانے کے لوگوں سے اور آسکے جتنے بھی گاؤں کے ہیں جو یہاں کہرانے میں سامان لیتے ہیں یہ میری آج جوڑ گا آپ سے اپیل ہے ان سے سامان لینا بند کر دو دس دن ایک مہینہ چاہے جن جانے سے جا کے لیلو چاہے پانی پت سے جا کے لیلو لیکن اپنے ان بھائیوں کے لیے جو اوزاد دیئے ان کے لیے جو ہے اور ہمارے لیے سب کے لیے ہم سب کی بہترہ ایسی میں ہی ہے دوڑے دن کا کشٹ اٹھالو ادھر ادھر لیلو یہ جو بجار میں جو لوگ بھاجبہ کے بیٹھے ان کی تبھی اپنے صدار آ جاگا اتر پردیش کے کھیرانہ کا ایک ویدھائک ہے نحید حسن اس کا میں نے ویڈیو دیکھا تو میں اس ویدھائک کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بیٹا اگر یہی ہم لوگ سوچے اگر یہی کام اگر ہم لوگ کرے اگر تمہارے لوگوں کی دکانوں کا اگر ہم بہیشکار کر دے تو بھوکے مر جاؤ گے بھیک منکے تم لوگوں کو کھانا پڑے گا لیکن موڈی جی کہتے سب کا ساتھ سب کا وکاس ہندو مسلم سکھ کسائی سب کو لے کر ایک نئے بھارت کا نرمان کرنا ہے یہ نرندر موڈی جی کی ایک سوچ ہے تو اس طرح کے بیان مازی دے کر دیش کا واتحورہ نہ خراب کر دے ہم رکھیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سا بریک کیلئے بڑھ رہے ہیں